نمازکیار پیسلے دو چار سالوں کا اندر ربی سیجن مگر کسی فصل کی طرف کسانوں کو سب سے زیادہ اکرشن بڑھا ہے تو وہ ہے بھئی سرسوں کے فصل اور بڑھے بھی کیوں نہیں کیونکہ سب سے کم خرچ میں اگر سب سے زیادہ اوتپادن اور سب سے زیادہ کمائی کرانے والی اگر کوئی ربی سیجن کا اندر کوئی فاصل ہے تو وہ ہے سرسوں کے فصل سبھی کسان بھائی وہ پوچھنا چاہتے کہ بھائی آپ کی بار ہم سرسوں کی بیجائی کریں تو اس کے اندر ادھکتما اوتپادن لینے کے لیے ہم اپنی خیت کی تیاری کس طرح سے کہہ رہے ہیں بیسل ڈوج کے اندر ہم وہ کون سے فائٹ لائزر دیں جن سے سرسوں کا اوتپادن ایک طرف تو بڑھی ہاں نکلے ساتھ ہی سرسوں کو جو ریڈ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں وہ اس کے تیل ماترہ پوتے تو تیل ماترہ وہ 20% ہے 22% سے اوپر کیس نکلے سرسوں فصل میں لگنے والی سرسٹ والی بیماری جس سے پوری طرح سے پودھا ہے وہ سکھ جاتا ہے گڑن کی وجہ سے وہ بیماری ہماری خیتوں میں نہ آئے ساتھ ہی کتنی بیج ماترہ لیں پچھلے دو چار سالوں کا اندر کس بیج کا سب سے زیادہ اوتپادن نکلا تھا ساتھ ہی سرسوں کی بیجائی کرنے کے بعد رہی بات خرپتوار کی تو خرپتواروں کا نیانترن ہم شروعاتی چاند میں کس طرح سے کریں تو یہ سے بھی جانکار یہ آج اس ویڈیو کا اندر میں آپ لوگوں کو مہیا کراؤں انہوں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپنے جنرل بھی سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور دوسری کسان بھائیوں تک شیئر کرنا بلکل مت بھولی تو چلیے سب سے پہلے اپن بات کرتے ہیں سرسوں کی بھائی کا صحیح سمیہ کیا ہے تو دیکھیں بھائی سرسوں کی بھائی الگ الگ جگہ کو پر الگ الگ ٹائم کو پر ہوتی ہے اگر اپنے بات کریں اتر بھارت کی تو یہاں پر سرسوں کی بھائی ہے وہ ایک اکٹوبر سے پرارام بھوتی ہے اس کے اولٹ اگر اپنے بات کریں مدھے بھارت کی جیسے کہ مدھے پردیش یا پھر راجتھان کے کوٹا بھونڈی ایریہ وہاں پر 25 سیپٹیمبر سے ہی جب ان کے سویبین کی کٹائی ہو جاتی کھیت کھالی ہو جاتی تو سرسوں کی بھائی ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں باقی میرا جو سرسوں کا اندر ایکسپیرنس بولتا ہے جو ہم کھیتی کرتا ہے پیچھے لگ بھگ 28 سالوں سے تو میں خود سویب اپنے دم کو پر کھیتی کر رہا ہوں تو میرا جو ایکسپیرنس بولتا ہے تو سرسوں کی بھائی کا ایک دم سفیس چینٹ اور ایک دم صحیح جس ٹائم ہے نا وہاں پانچ اکٹوبر سے لے کے 20 اکٹوبر کے جو 20 کا دن ہے اور بلکل اگر اپنے یہ کہیں کہ بھائی 100% وہ کون سٹائی ہے جس کے اندر سرسوں کا اتپادم سب سے زیادہ نکلتا ہے وہ ہے بھائی 10 اکٹوبر سے لے کے 20 اکٹوبر کے جو 10 دن ہے نا یہ یہ سب سے زیادہ اتپادم نکالنے کے اندر اور جو بیمائی ہیں لگتی ہیں جیسے کہ اگر اپنا بات کریں پچھلے دو سال پہلے کی مطلب سن 2022 کی 2022 میں جن کسانوں نے دس اکٹوبر سے پہلے پہلے سرسوں کی بھائی کر لی تھی نا انتے کھیتوں کے اندر زیادہ پاڑی کے وجہ سب سے زیادہ نقصان دیکھنوں کو ملا پچھلے سال اگر اپنا بات کریں سن 2023 میں تو پچھلے سال کے اندر بھی بہت زیادہ سرسوں اگیتی بھائی تھی 10 اکٹوبر آتے آتے 70 سے 50% رکھوا ہے نا اور اس کی بھائی ہو چکی تھی تو پچھلے سال کے اندر بھی بھائی جن کسانوں نے اگیتی بھائی کی تھی ان کھیتوں کے اندر بہت زیادہ وائٹ رشت دھوڑیا ہوتا ہے نا جو فنگز نیت بیماری لگتی پودھا پوری طرح سے گڑ جاتا ہے اور سوک جاتا ہو وہ دیکھا گیا تھا ان کا اتپادن ہے وہ کم نکڑاتا پسلے سال بھی اس سے پسلے سال بھی اور گئے سالوں کے اندر بھی سب سے صحیح ٹائم سب سے زیادہ اتپادن دینا بڑا ٹائم کوئی ہے تو وہیں 10 اکٹوبر سے لے کے 20 اکٹوبر 20 اکٹوبر کے بعد جیسے جیسے دین آپ لیٹ کرتے چلا ہو جاؤ گئے تو آپ کو سرسوں کی بھائی ہے وہ پچھے تیمانی چلی جائے گی اور وہ پرڑے کے حساب سے آپ کو جو اتپادن ہے دھیر دھیر ڈی کریج ہوتا چلی جائے گا اس کے اندر 25 اکٹوبر یا 30 اکٹوبر کے بیچ میں آپ بھائی کر رہے ہو تو اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی بیسل ڈوج کے اندر ابھی میں چل کے جو خوادے بتاؤں گا ان کے آپ ماترہ بڑھا لینا باقی اگر آپ کے خیت خالی ہو چکے ہیں تو جلدی سے جلدی آپ کو سیس کیجئے آپ 10 اکٹوبر سے لے کے اور 20 اکٹوبر کے بیچ میں اپنے خیتوں سرسوں کی بیجائی ضرور کر دیجئے سنشت کر لیجئے تو یہ تو وہ بھائی سرسوں کی بیجائی کا صحیح ٹائم اب بات کرتے ہیں خیت کے تیاری اور خیت کے تیاری کرتے وقت ہمیں کون کون سے بیسل ڈوج کے اندر خواد اور ورک لینے تو بھائی دیکھو کسی بھی فصل کا بڑیہ خواد پازن لینے کے اندر سب سے بڑا یوگدان ہوتا ہے خیت کی اچھی تیاری اور دوسرا بڑا یوگدان ہوتا ہے بیج کا تو پہلے تو بات کر رہے ہیں اپنے خیت کی اچھی تیاری خواد ارورک کی تو خیت کو اچھے سے آپ جتائی کر دیجئے اگر آپ نے کوئی بھی پہلے سے فصل لگا رکھی تھی حریب سیزن کی تو خیت کو اچھے سے آپ کوئی جوتر نہ ہو کیونکہ اس کا اندر خرپتوار ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے اچھے سے خیت کی جتائی کرنے کے بعد اس میں روٹا ویٹر وغیرہ چلا کے اور وہ جو خرپتوار ہیں ان کو اچھے سے بلکل باریک کر دو مٹی کے اندر ملا دو یہ کام کرنے کے بعد اپنے خیت کے اندر آپ پڑے ہو کر دو کیونکہ سارسوں کی بیجائی کرنے سے پہلے آپ کو خیت کے اندر پریابت ماترہ میں نمی ہونی چاہیے جو کسان اب وائی کر کے اوپر سے سیچائی کرتے ہیں اچھا نہیں نکلتا دوسری طرف ان کے اندر خرپتوار بھی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور کل ملا کے آگے تب وہ کیسان پریسان ہی رہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے خیت کے اندر پہلے پڑے ہو کر دینا ہے پریابت ماترہ میں نمی بڑا لینی ہے اب جتائی کرنے کے بعد پھر بیسل ڈوج کے اندر آپ کو کچھ خد ارورک لینے جس سے آپ کے سرسوں کا اتفادہ نے زیادہ نکلے ساتھ ہی تیل ماترہ بھی زیادہ زیادہ نکلے تو اس کے اندر میں بتاؤں گا آپ کو دو طرح کے خاد ایک طرف تو جہاں آپ بیسل ڈوج کے اندر ایس ایس پی سنگل سوپر فاسپیٹ کے ساتھ آپ یوریا اور پورٹ آس ڈال کے بھی سرسوں کو اتفادن لے سکتے ہو دوسری طرف آپ ڈی اے پی کے ساتھ پورٹ آس یوریا ملا کے بھی بڑھیا اتفادن لے سکتے ہو لیکن ان دونوں کو اُلٹ میں آپ کو ایک بڑھیا اتفادن لےنے کا سیکرٹ بتاتا ہوں جو میں اپنے کھیتوں کا اندر سویم کرتا ہوں بھیا آپ لگ بھگ ستر کلو پریقر کے حساب سے ایس ایس پی سنگل سوپر فاسپیٹ خاد لے لیجئے اور تیس کلو پریقر کے حساب سے آپ ڈی اے پی بھی لے لیجئے پریقر کے حساب سے ڈوج بتا رہا ہوں اسی کے اندر آپ لگ بھگ تیس کلو میوروٹ اف پورٹ آس جو آتا ہے نا وہ لے لیجئے اور بیس کلو آپ کو لینا ہے یوریا اب یوریا تو آپ کو اوپر سے چھٹک دینا اپنے کھیت کے اندر اور جو یہ خاد ہے نا ان کے اندر آپ کو لگ بھگ پندرہ کلو بینٹو نائٹ سلفر آتی ہے دانے والی جو داڑ والی جو سلفر بولتے ہیں نا جس کو وہ لے لینے ان کو ملا کے اور جو سیڈریل مسین ہوتی ہے نا جسے اپنے فیٹلائزر بھی بوسکتے ہیں اس مسین کی بدولت آپ کو یہ سب ہی کھا دیں اپنے کھیت کے اندر وہ دینے اب یوریا آئے نا یوریا کو آپ کو ان کے اندر نہیں ملنے اگر یوریا آپ ان کے اندر ملا دوگے تو آپ کا کھا دن وہ گلہ ہو جائے گا اور مسین کے اندر سے وہ نہیں نکڑے گا پوری طرح سے آپ پریسان ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے یوریا کو الگ کر لینا یوریا کو اپنے ہاتھوں سے کھیت کے اندر چٹک دینا ہے باقی بچے جو بھی یہ کھا دیں جو ڈی ای پی ہے سنگل سوپر فاس پیٹے کوٹ آس ہے اور بینٹر نیٹ سال فرین ان سب کو ملا کے اپنے کھیت کے اندر بوائی کر دینی ہے بوائی کرنے کے بعد پھر اپنے کھیت میں آپ کو پاٹا لگے دینے ہے جمین آپ کی بھربوری ہونی چاہیے اس کا اندر ایسا بھی نہیں بلکل ایک دم بچ گلی جمین ہے اسی میں آپ کو سرسوں بودینی ایسا بھی نہیں کرنا بھئی جمین کے اندر آپ کو جو اوپری ستین بھربوری ہو جانے چاہیے اور اوپر سے جب آپ نے تھوڑے میٹی گھٹائیں تو اس کا اندر بڑھی آچھے اس کا اندر نمی بھی ہو یہ کام کرنے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر یہ سرسوں کی بیجائی کرنی سرسوں کی بیجائی کرنے سے پہلے آپ کو بڑھی آقوالیٹی کے سیڈ لے کیا اگر بڑھی آقوالیٹی کے سیڈ بھونڈ ہی پڑیں گے اس کے لیے میں بتاتا ہوں آپ کو دو سیڈ دیکھو ہمارے دیش میں سب سے زیادہ اگر کوئی سرسوں کا بیج بوئے جاتا ہے تو ان میں پہلے نمبر کوپر پائنئر کمپنی کی پہنٹاڑیس ایس چھاڑیس جو لگا تھا پہلے کئی سالوں سے بھائیہ پہلے نمبر کوپر ہی بنی ہوئی ہے اور دوسرے نمبر کوپر ہے ایڈوانٹا کمپنی کی ایڈوہ چار سو چودہ آپ دونوں ویرائیٹی کو میں ایڈوانٹیج اور کچھ ڈس ایڈوانٹیج بتاتا ہوں جہاں سن 2022 میں جن کسانوں نے پائنئر کمپنی کی پہنٹاڑیس چھاڑیس اپنے کھیتوں کا اندر لگائی تھی ان کھیتوں کا اندر زیادہ سردی کی وجہ سے پاڑا جمنے کی وجہ سے بہت کم اتفادر نکڑا تھا تو پسلے سال سن 2013 اور تیش کے اندر زیادہ کسانوں نے لگائی ایڈوانٹا کمپنی کی چار سو چودہ اب چار سو چودہ کے بھی کچھ ڈس ایڈوانٹیج پسلے سال دیکھے گئی بھائی اب وہ کیا تھے چار سو چودہ جو ویرائیٹی ہے یا پھر کوئی بھی اور ایسی ویرائیٹی جن کے پتھے چوڑے ہوتے ہیں ان کے اندر جب اوس آئی پسلے سال زیادہ ٹائم تک دھونڈ رہی تھی بہت زیادہ کوہرہ رہا تھا اس وجہ سے یہ جو ویرائیٹی تھے ان کے اندر جو لگنے والی فنگزینیت بیماریاں ہیں وہ زیادہ لگی تو پسلے سال اس طرح کی جو ویرائیٹی ہے چاہے وہ ایڈوانٹا کی چار سو چودہ ہو یا پھر کوئی دوسری ویرائیٹی جن کے چوڑے پتھے ہیں ان کا اوتپادن کام نکڑا ان کے اندر پودھے ہیں وہ سکھ گئے اور پسلے سال جو 45 سے 46 تھے اس کا اوتپادن زیادہ نکڑا تو بھائیہ میرا تو مانا اگر میں خود کے اپنے ویچار بتاؤں تو میں اپنے کھیت کے اندر اگر دو اکڑ زمین میں سرسو کی بہائی کرنے جاؤں گا تو میں ایک اکڑ زمین میں پائی نیر کی 45 سے 46 لگاؤں گا دوسری اکڑ میں لگاؤں گا ایڈوانٹا کی چار سو چودہ ہو سکتا ہے پر کرتے کا کچھ نہیں پتا ہے کسی سال زیادہ سردی پڑ جائے کسی سال زیادہ کوہر آ جائے تو دونوں اسطیتیوں کے اندر ہم بڑھی آتپادن لے سکیں اب بات کرتے ہیں بیج ماترگی تو بھئیہ آپ کو ایک اکڑ زمین کے اندر ایک کلو بیج لینا ہے چاہے آپ کوئی بھی یہ ویرائیٹیاں لے رہے ہو یا پھر آپ کے گھر کا بیج ہو اب بات آتی بوائی کرنے سے پہلے آپ کو بیج کو اپچارت کی طرح سے کرنا اور یہ بہت جرور یہ اگر آپ بیج کو شروعاتی چین میں اپچارت کر لوگے تو آگے چل کر آپ کو خیت کے اندر لگنے والے جو فنگزینیت بیماریاں ہوتی ہیں یا پھر کوئی بھی انسیکٹ والی جو بیماری زمین کے اندر جو پڑے ہوئے کیڑے ہوتے ہیں یا دیمک ہوتے ہیں اور جو اپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے سرسو کی بوائی کر لیتے ہیں سرسو کی بیج جرمنیٹ تو جاتے ہیں لیکن وہ پانچ سات دین کے بااد نہ وہ ختم ہو جاتے ہیں سوک جاتے ہیں اور نیچے سے ان کو کوئی پتہ نہیں کیا کیٹ ہوتا ہو وہ نیچے سے کاٹ دیتا تو اسی ستتی کے اندر آپ کو بیج کو اپچاریت کر لینا اب بیج کو اپچاریت کرتے وقت آپ کو ایک لینا ہے انسیکٹی سائیڈ اور دوسرا لینا ہے فنجی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ کے اندر آپ نے لے سکتے ہو امیڈا کلورو پیڈ جو گاؤچوں کے نام ساتھا ہے اور فنجی سائیڈ کے اندر آپ کو لینا ہے کاربین ڈیزم مین کو جیب جو باوشٹین کے نام ساتھ ہے یا پھر صاف پاؤڈر کے اندر بھی آتا ہے یا پھر آپ تھرم بھی لے سکتے ہو یا پھر ان کے علاوہ آج کل انسیکٹی سائیڈ اور فنجی سائیڈ کی کومبینیشن بھی آ رہے جیسے کہ ایجوکسی سٹوبین کے ساتھ تھائیفنیٹ میتھائیل کے ساتھ تھائیمیتھوک جو ان تینوں کو کومبینیشن بازار میں آپ کو مل جائیں گے ان کی دو ایمیل ماتر ایک کلو بیج کے اندر آپ ملا کے اور اچھے سیڈ ٹریٹ کر کے اپنے کھیتک اندر بھائی کر دیجی یہ تو بات ہوئی بھی آپ بیج کو اپنے کھیتک اندر بھائی کر دیجی اگر آپ کے گھر کا بیج ہے تو اس کو بھی آپ اسی طرح سے اپنے کھیتک اندر بھائی کر سکتے ہو اس سے پہلے آپ کو اس کو چھاننا ہے اس کے اندر سے جو بائیک دانے ہیں ان کو نکال لے نا موٹے موٹے دانے رکھ اور اس کو اپنے کھیتک اندر بھائی کر سکتے ہو اب یہ بیج اپنے کھیتک اندر بھائی کر سکتے ہو بیج ہمارا تیار اب ہمیں کاری نہیں بھائی ہے بھائی ہم کس ویدھی سے کریں دیکھیں ہمارے دیش میں دو طرح سے سرسوں کی بھائی ہوتی ایک تو شیٹ ڈریل سے جو ہم خود کرتے ہیں یا پھر اتر بھارت میں اکثر جو کسان سرسوں کی بھائی کرتے ہوں شیٹ ڈریل سے کرتے ہیں دوسری طرح بہت سی جگہ کو چھٹک ویدھی سے سرسوں کی بھائی ہوتی ہے اب چھٹک ویدھی سے سرسوں کی بھائی جب آپ کرتے ہو تو اس کے کچھ ڈیس ایڈوانٹ ہے جو وہ بتاتا ہوں میں آپ کو چھٹک ویدھی سے کسان کیا کرتا بیج ہیں وہ زیادہ ماترہ ہم لے لیتا ہے اب زیادہ بیج ماترہ لینے سے کیا ہوگا آپ کے خیت کے اندر بہت زیادہ گہری سرسوں کی جو جرمینیس ہیں وہ ہو جائے گی مطلعہ پودھیں وہ زیادہ پاس پاس ہوں گے آگے چل کر آپ کی آگلتی کرو گو ان پودھوں کو آپ چھٹائی تو کرو گے اب یوں ہی چھوڑ دو گو شروعات میں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ کی فصل بھائی اگدم ہری بھری بہت تگڑی فصل چل رہی ہے لیکن آگے جا کے اس کے اندر جو آنے وڑی فڑیاں ہیں وہ کم آئے گی پودھا اچھے سے پوری گروتھ نہیں کر پائے گا اور کئی بار تو آپ نے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائیہ جب آگے چل کر جب ہماری فصل کے اندر فڑیاں آ جاتی ہے اور وزن ہو جاتا ہے تو کئی بار تو پوری کی پوری فصل ہے اگر اس ٹائم کی اوپر برساتے آ رہی ہے ہوا آ رہی ہوتی ہے تو فصل لچے گر جاتی ہے سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ چیز ریلائز گی جو کسان چھٹک وزی سرسوں کی بھائی کرتا ان کا اتفادن کم نکلتا ہے تلنا میں جو کسان سیٹ ڈریل مسین سے سرسوں کی بھائی کرتا سیٹ ڈریل مسین سے اگر آپ سرسوں کی بھائی کرنے جا رہے ہو تو آپ کو ایک اکڑ جمین کا اندر ایک کلو بیج لینا اگر آپ چھٹک وزی سے بھی سرسوں کی بھیجائی کرنے جا رہے ہو تو بھی آپ کو ایک کلو ایک اکڑ جمین کا اندر بیج لینا اور آگے چال کر جب آپ کی بیج جرمنٹ ہو جاتے ہیں تو ایک پودے سے دوسری پودے کی جو دوری آپ کو رکھنی ہے وہ دونوں طرف سے وہ لگ بگ ایک فٹ سے ڈیڑھ فٹ رکھنی ہے تب ہی آپ آگے چال کر بڑی آؤت پادن کی سوچ سکتے ہو اب یہ تو آپ نے کام کر لیا بات آتی ہے بھائی آپ خرپتوار نیانتران کی اب خرپتوار نیانتران کے لیے نا آپ کو کیا کرنا پینڈا میتھلین اپنے خیت کا اندر سپری کرنی سپری کب کرو گیا جب آپ نے اپنے خیت کے اندر پڑے ہوئا کیا تھا نا اس ٹائم کو اوپر جتائی کرنے سے پہلے اس گل خیت میں آپ کو ایک لیٹر پینڈا میتھلین پورے خیت کا اندر سپری کر دینا اوپر سے اپنے خیت کا اندر بھائی کیجئے بے سلڈوڈ ڈالیے اور اتنی بیج ماتر اللے کو اس کو چارت کر کے اس طرح سے جو میں نے ویڈیوم بتایا وہ کام کر لیجئے نیشت طور پر آپ کی بار جو اتپادے نے بڑھیا نکلے کر ساتھ ہی اس کے اندر تیل ماتر آئے نا وہ بھی زیادہ نکلے گی دھنے والے تیل ماتر